اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری سی بہنوں اور بھائیوں میں ہوں ناتکان سیدہ بی بی دوستو آج گزارش کرتی ہوں آپ سب سے کہ دلوں کو ذرا تھام لیجئے محبت کی حسین داستان پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے سر اپنا عدف سے جھکا لیجئے کیونکہ یہ ہے ایک حسین اور درکش سفر ایک محبوب کا آسمانوں پر کون ہے یہ محبوب ذرا جھوم کر سنیے گا آج کی اس واقعے کو پیار سے دیکھے گا اس ویڈیو کو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا پیارے ساتھیوں نہائید عدف اور احترام کے ساتھ اس محبوب کا میں نام لینے جا رہی ہوں وہ ہیں اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب سرور کائنات تاجدار مدینہ گمبد خزرہ کے مگین کالی گبلی والے میرے سرکار آپ کے سرکار سیدی محمد مصطفیٰ مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے محبت کون کر رہا ہے اللہ رب کریم کتنی فخر اور عزاز کی بات ہے کسی ہستی کے لیے کہ اللہ جسے چاہے اللہ جسے چاہے تو اس کا دنیا کیا بکار سکتی ہے جب اللہ رب کریم نے دیکھا کہ میرے محبوب کو مشرقین کفار اسلام کے دشمن اتنا تنگ کرتے ہیں تو اللہ رب کریم نے فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجا اپنے محبوب کے پاس کہ آئیے ہمارے پاس آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آئیے اللہ رب کریم نے چاہا کہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جانا تو اپر آسمانوں ہی کی طرف ہے مگر ایسے راستے سے لے جاتا ہوں جو آپ کے سفر کا انکار کرنے والوں کے لیے دلیل بن سکے سرٹیفیکیٹ بن سکے لوگ بہت سرٹیفیکیٹ مانگتے ہیں نا پروف مانگتے ہیں دل کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھتا ہے تو اے میرے محبوب میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر اس اس راستے سے آپ کو گزارتے ہوئے لے کر آؤں گا اپنے پاس کہ جب لوگ آپ سے دلیل مانگیں گے اس سفر کی آپ پیش کر دیجئے گا قرآنی آیات ان کے سامنے آخر کار حکم ربانی جاری ہو گیا واقعہ میراج کا سفر پیش آ گیا اعلان نبوت کے دسوے سال اور مدینہ حجرت سے ایک سال پہلے مکہ شریف میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہوے خواب ہیں ماہ رجب کی ستائیس وی رات ہے اللہ تعالی نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا اے فرشتوں آج کی رات پوری کائنات کو سجا دو آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو ایک حسین مہمان آ رہے ہیں آسمانوں کی طرف میرا محبوب آ رہا ہے آسمانوں کی سہر کرنے فرشتوں ملائکہ ہر و غلمہ اور خلد بری کی پاک روحوں کے لیے حکم ہو گیا کہ استقبال کے لیے ہمارے محبوب کے لیے آپ سب تیار ہو جائیے حکم ربی ہوا اے جبرائیل اپنے سات ستر ہزار فرشتے لے جائیے حکم الہی سننے کی دیر تھی جبرائیل امی علیہ السلام سواری لینے جنت میں گئے اور آپ علیہ السلام نے ایسی بہدرین سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی نہ ملی ہوگی ملنا تو دور کی بات ہے دیکھی تک نہ ہوگی اس سواری کا نام ہے برراک جس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ کسی نے دیکھا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے برراک پر کوئی سوار تک نہ ہوا یقایق آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے اور جبرائیل امی علیہ السلام نورانی مخلوق کے ساتھ جنتی برراک پر سوار ہوئے دنیا کی طرف آتے ہیں اور پہنچتے ہیں سیدھا حضرت امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچزات پہن ہیں ان کے گھر جہاں پر فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں لیکن دل ان کا جاگ رہا ہے جبرائیل امی عدب سے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں کہ جگاؤں گا سرکار کو تو گستاخی ہو جائے گی لیکن حکم ربانی پر اپنے ہوت مبارک رکھ دئیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم شریف پر پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے وہ حسین اور دلکش منظر جب فخر موجودات محبوب سبحانی کے قدم مبارک کو چوم رہے ہوں گے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام جب پیدار ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کیا کہیے جبرائیل کیسے آنا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے دید کا مشتاق ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ایک سفر کی تیاریہ شروع کر دے خاص سفر یہ ہے اللہ تعالیٰ موجزہ اب کروانے والا ہے آپ کے ذریعے چلیے میرے ساتھ آسمانوں کی سیر پر چلتے ہیں سب سے پہلے محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کو چاک گیا گیا آپ کے قلب مبارک کو آپ کے سینے سے نکالا گیا آپ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور دوبارہ آپ کے دل مبارک کو آپ کے سینہ مبارک میں ڈال کر اس کو سی دیا گیا پھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ بان دیا گیا اور آپ جانتے ہیں دوستو شب مراج کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے سات ہزار سال پہلے کا یعنی سات ہزار سال پہلے وہ تیار کیا گیا تھا اور چالیس ہزار ملائکہ اس کی تعظیم کے لیے اردگت کھڑے رہتے تھے پھر حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے سروار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی زمروت کی نالین مبارک پاؤں میں زیبتن فرمائی یاقوت کا کمر بند باندھا اسی ہزار فرشتوں کے جھرمت میں چل رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایہ شان و شوقت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے یعنی مکہ شریف سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس کی طرف اب روانہ ہوتے ہیں یہ گھڑی کس قدر دل نواز ہے یہ نوری بارات پہاڑوں سے رگستانوں سے گھنے جنگلوں سے وادیوں سے گزرتی ہوئی وادی بطہ پہنچی وادی بطہ کیا ہے دوستو مدینہ پاک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی حجرت نہیں ہوئی یہاں پر حضرت جبرائیل امی علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہاں اتر کر دو رکعت نفل ادا کیجئے یہ آپ کا شہر مدینہ منورہ ہے اب آپ یہاں پر آنے والے ہیں نفل کی ادائی کے بعد پھر سفر شروع ہوا راستے میں ایک سرخ ٹیلہ نظر آتا ہے یہ قبر مبارک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پر نماز ادا کرتے ہوئے نظر آئے سرکار کو اب بیت المقدس بھی آ گیا جہاں پر ملائکہ سلامی کے لئے موجود ہیں ہور و غلمہ خوش آمدیت کہنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور مرسلین استقبار کے لئے بے چین اور بے قرار ہیں حضور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے ایک پتھر کے پاس آ کر اس جگہ جو موجود تھا اس پر اپنی انگلی مار کر سراخ کر دیا اور برراک کو اس میں بان دیا پھر بیت المقدس میں جبرائیل امی علیہ السلام نے ازان دی اور یوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں نے نماز ادا کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم ارج بھی مجھے پھر اوپر لے جائے گیا اور براک کی رفتار تو آپ سب ہی جانتے ہیں کتنی تیز تھی ساتوں آسمانوں کی آپ نے سیر کی تمام آسمانوں پر آپ کو ہر نبی علیہ السلام ملے سب نے آپ کو خوش آمدید کہا اور استقبال کیا اور کہا کہ بے شک آپ ہی کے لیے سب کچھ ہے پھر آپ علیہ السلام کو جنت کی سیر کر آئے گئی آپ علیہ السلام اس مقام پر بھی پہنچے جہاں پر انسانوں کے نصیب لکھے جاتے ہیں لوہ قرآنی قلم قدرت کے چلنے کی آواز جہاں پر سنائی دیتی ہیں وہاں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم شریف گئے اب اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اب اس سے زیادہ میں آگے پڑا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دے گی بس یہ مقام انتہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے جبرائیل علیہ کوئی حاجت ہے تو بتاؤ حضرت جبرائیل علیہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مانگتا ہوں قیامت کے دن پل سرات پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل سرات سے گزر جائے پھر وہ مبارک گھڑی آگئے جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے گئے اور قریب ہوتے گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے ہٹ گئے ہجاب اٹھا لیے گئے اللہ تعالیٰ کی انوار اور تجلیات کو دیکھنے پہنچ گئے اللہ کے محبوب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اپنی آنکھ اور دل سے دیکھا میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا اللہ نور ہے میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے پروردگار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا یعنی وہم اور گمان نہیں تھا خیال نہیں تھا میں نے ڈائریکٹ اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے میری طرف پھر وہی فرمائی محبوب کو اپنے پاس بلا کر اللہ حبی کریم نے تحفے بھی عطا فرمائے جن میں سے ایک تحفہ نماز کا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہو گیا عرش الہی بھی دیکھ لیا کرسی بھی دیکھ لی لوہو قلم کا جائزہ بھی لے لیا جنت اور دوزخ کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تمام انبیاء اور مرسلین سے ملاقات بھی ہو گئی فرشتوں نے سلامی بھی دے دی زیارت بھی کر لی اب جب واپسی ہوئی چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ملا تحفے میں سرکار نے عرص کیا ان سے کہ پچاس نمازیں ملی ہیں امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ امت اتنی نالائک اتنی گناہگار ہے پچاس نمازوں کا بوش تو اٹھا ہی نہیں سکتی پانچ بھی بڑی مشکل سے پڑھ لے تو بڑی بات ہے کہنے لگے کم کروائیے حضور یہ نمازیں اور یوں پچاس سے ہو گئیں پانچ نمازیں اللہ حرب کریم نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے میرے محبوب ہم اپنی بات بدلتے نہیں ہیں اگرچہ نمازیں تعداد میں پانچ وقت کی ہی ہیں آپ کے کہنے پر ہم نے پانچ وقت کی کر دی مگر ان کا ثواب دس گناہ ہی دیا جائے گا میں آپ کی امت کو پانچ وقت کی نماز پر پچاس وقت کی نمازوں کا ثواب دوگا یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے اتنے خاص انداز میں اپنے محبوب کو بلایا اور یوں ایک محبوب کا حسین سفر ہوا آسمانوں کی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات و رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لے آئے چاند اور سورج پھر سے حرکت میں آگئے تمام کائنات جاگ گئی حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی اور کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ ایک سیکنڈ میں کیا سے کیا ہو گیا یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کی قدرت دوستو اس واقعے کا ریفرنس ہے تفسیر مظہری روح البیان جلد نمبر پانچ سفر نمبر ایک سو پچیس صحیح مسلم کی حدیث ہے تفسیر ابن کسیر جلد نمبر سویم سفر نمبر بتیس سورہ النجم سورہ اسرہ یعنی بے شمار اس کے ریفرنسز ہیں السلام علیکم